اکثر لوگ رزق کے معاملے میں بڑے پرشان ہوتے ہیں اللہ کے نظام کو محدود سمجھنے والا بڑا مشکل میں ہے کیونکہ وہ اپنے جیب کے پیسوں کو سمجھتا ہے کہ رزق ہے اللہ پاک کی تعریف یہ ہے جس طرح کا رزق جس کو چاہیے عطا کر دیتا ہے جو شخص اپنی زندگی میں چھے چیزیں کر لے گا انہیں اپنی زندگی کا عصب نہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں دیتا جو شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری لے آئے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے جو شخص اللہ کا فرمانبردار بن جائے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اس شخص کا رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو تقوی اختیار کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کی فرمانبرداری کر لے گا جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل سے باہر آنے کا رستہ بنا دے گا اور رزق ایسی جگہ سے اطاع کر دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا نمبر ٹو جو شخص استغفار کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا کسرت سے استغفار کرنا اپنے غناؤں کو توبہ کرنا اور اپنے غناؤں کی ندامت کا اظہار کرنا جو شخص یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسرت سے استغفار کرو میں تمہیں مال اطاع کروں گا نمبر تین جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کے نتیجے میں اس کو اور اطاع فرماتا ہے جو اللہ نے نعمتیں اطاع کی ہیں اس پر شکر ادا کرو نمبر چار جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ پاک ازاد اس کے مال میں کمی پیدا نہیں کرتا اور اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کرنا شروع کر دوں گا اور یہ قدیس مبارک میں ہے اے اپنے آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا غریبوں کو دینا مساکینوں کو دینا اور اپنے خاندان میں جو مشکل میں ہیں ان پر خرچ کرنا جو شخص یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے مال کو بڑھا دے گی اور نمبر پانچ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور نمبر چھے یتیموں کی سرپرستی کرنا یتیموں کی سرپرستی کرنا یا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا